سنجیف جوہان مرنے سے پہلے بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے کیمرے پر دی اپنی آخری گواہی آپ خود سن لیجے کہ اس نے اپنی آخری گواہی میں کیا کہا تھا پہلے اسے دھمکایا گیا پھر اسے گنڈوں سے پٹوایا گیا پولیس نے بھی نہیں سنی اس کی گوہان اس کے بعد اس پر پٹرول ڈال کر اسے زندہ جلا دیا گیا اتر پردیش کے ایک منتری پر لگا ایک پترکار کی ہتیا کا الزام گھر والوں نے لگایا پولیس والوں پر بھی ہتیا کا آرو پتا رہے تھے کہ دوپہرباد پولیس آئی گھر میں کود گئی دروازہ باہر کا گیٹ کا مین گیٹ کا دروازہ بند تھا لات تھا کمرے میں یہ تھے جب انہوں نے دیکھا تو پولیس اندر پہنچ گئی اور ان کو مارا پیٹا ان کے اوپر جب پٹرول چھڑا گیا یہ وہ سچ ہے جسے سن کر کوئی بھی انسان کامپ اٹھے یہ جگیندر سنگھ ہے وہ پترکار جن کے آٹھ جون کو لکھنو میں علاج کے دوران موت ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے وہ کیمرے پر اس خوفناک واقعے کو ضرور بیان کر گئے آپ ایک بار پھر سنیے کہ کیسے درد سے کرہاتے جگیندر سنگھ نے اپنی آپ بیتی کہی تھی تاریخ ایک جون دو ہزار پندرہ جگہ شاہ جہاں پور اتر پردیش وقت دن کے قریب ڈھائی بجے جگیندر سنگھ کے بیٹے کے مطابق ایک جون دو ہزار پندرہ کو ان کے پتا جگیندر سنگھ نے انہیں دوا لینے کے لیے بازار بھیجا تھا دوپہر قریب ڈھائی بجے وہ گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کی ایک جیپ کھڑی ہے اور پولیس کے سپاہی گھر کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھاگ کر اپنے گھر کے پاس پہنچے اور اپنے پتا سے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا راجویندر کے مطابق جب تک ان کے پتا گھر کا دروازہ کھولتے تب تک شاہ جہاں پورتھانے کے سیچو شری پرکاش رائے اور ان کے تین سپاہی گھر کی دیوار پھاند کر گھر کے اندر کود گئے اور جب وہ گھر کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے ان کے پتا کو پکڑ کر ان پر پیٹرول ڈال دیا ہے اس کے بعد پولیس والوں نے کسی کی بھی پروانہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پتا کو آگ لگا دی یہی بات جگیندر سنگھ نے مرنے سے پہلے کیمرے پر کہی تھی کہ کیسے پولیس والے ان کے گھر کی دیوار پھاند کر ان کے گھر میں گھس آئے اور ان پر پیٹرول چھڑک کر انہیں آگ لگا دی لیکن جگیندر سنگھ کے بیٹے ہی اس بارداد کے اکیلے چشمدید نہیں ہیں اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جگیندر سنگھ کے موت کے بعد سے ہی یہ مہیلہ کہیں غائب ہے اور اس سے پہلے اس مہیلہ نے منتری رام مورتی سنگھ ورما پر گیانگ ریپ کا سنگین انزام لگایا تھا فیلحال یہ مہیلہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا ادھر پولیس والوں کا کہنا ہے کہ جگیندر سنگھ پر ایک مقدمہ درج تھا اس لئے پولیس ٹیم نے اس کے گھر پر دبش ڈالی تھی لیکن انہیں دیکھ کر جگیندر سنگھ نے خود کو آگ لگا لی جگیندر سنگھ کے گھر بالوں کے مطابق حادثے کے پوراں بعد جگیندر سنگھ کو اسپتال لے جایا گیا لیکن جب اسپتال میں ان کی حالت بگڑنے لگی تو ڈاکٹروں نے انہیں لخناؤ ریفر کر دیا اگلے سات دن تک وہ زندگی کی جنگ لڑتے رہے اور آٹھ جون کو ان کی موت ہو گئی سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہفتے بھر کی جانچ کے بعد جگیندر سنگھ کی موت کا راز فاش ہو جائے گا مگر ایفائیار درج ہوئے چار دن بیچ چکے ہیں ایسے میں بچے تین دنوں میں یہ گتھی کیسے سلجھے گی اس کا کوئی جواب پولیس کے پاس نہیں ہے خاص طور سے تب جب نہ تو کیس کی چشمدید گواہ سے کوئی پوچھتاچ ہوئی ہے نہ اس منطری سے جس کا فیلحال کوئی اتا پتہ نہیں ہے کیروپسن سلیم کے ساتھ آمیر حق شاہ جانپور آج تک پترکار جگیندر سنگھ کو زندہ جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی اور اسپتال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی اور ان کی موت کا الزام ان قانون کے محافظوں پر لگا جن کا فرض ان کی حفاظت کرنا تھا صرف اتنا ہی نہیں ان کے خون کے چھیٹے اتر پردیش سرکار کے ایک منطری کے دامن پر بھی ہیں جگیندر سنگھ کی حتیہ کے ماملے میں آیا اتر پردیش کے ایک منطری کا نام جگیندر سنگھ کے گھر والوں کی معنی تو ان کی حتیہ اتر پردیش کے پچھڑا ور کلیان منطری رام مورتی سنگھ ورما کے اشارے پر کی گئی ہے چونکہ جگیندر سنگھ پچھلے کافی لمبے وقت سے منطری رام مورتی سنگھ ورما کے خلاف اپنے فیس بک پیچ پر لکھ رہے تھے دراصل جگیندر سنگھ نے فیس بک پر شاہ جہاں پر سمچار کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا رکھا تھا اور وہ اسی پیچ پر شاہ جہاں پر اور آس پاس کے علاقے کے خبریں لکھا کرتے تھے پچھلے کافی وقت سے انہوں نے منطری رام مورتی سنگھ ورما سے جڑے کئی ماملوں پر لکھا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ستھانی پترکاروں کو ان کے خلاف دستاویج بھی مہیا کرا رہے تھے جگیندر سنگھ کے گھر والوں نے لگائے منطری رام مورتی سنگھ ورما پر کم بھیر آروب دراصل جگیندر سنگھ نے رام مورتی سنگھ ورما پر کئی آروب لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے کام کرنے کے قریقوں پر بھی کم بھیر سوال اٹھائے تھے اور جگیندر سنگھ کے گھر والوں کی مطابق انہی سب باتوں کو لے کر رام مورتی سنگھ ورما ان سے ناخش تھے اور انہیں کئی بار دھمکا بھی چکے تھے لیکن ان سب دھمکیوں کو در کنار کرتے ہوئے جگیندر سنگھ لگاتا رام مورتی سنگھ ورما کے خلاب لکھتے رہے ان کے بیٹے کے مطابق 28 اپریل 2015 کو ان کے پتا پر منطری جی کے اشارے پر ہی جان لیوا حملہ ہوا تھا اس حملے میں جگیندر سنگھ کے پائیں پیر کی ہٹی بھی ٹوٹ گئی تھی جگیندر سنگھ کے گھر والوں نے لگایا پولیس پر منطری رام مورتی سنگھ ورما کو بچانے کا آرو جگیندر سنگھ کے گھر والوں کے مطابق پولیس والے اب رام مورتی ورما کو بچانے کی قوائد اور اس ماملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جگیندر سنگھ کے ہٹیہ سے پہلے بھی پولیس والوں نے رام مورتی سنگھ ورما کے اشارے پر ہی جگیندر سنگھ پر لوٹ اپرہن اور ہٹیہ کے پریاس کا ایک چھوٹا مقدمہ درج کر دیا تھا اور اب ان کی موت کے بعد بھی انہیں دھمکانی کی کوشش کر رہے ہیں جگیندر سنگھ کے گھر والوں نے کی ماملے کی سی بی آئی سے چانچ کرانے کی ماملے جگیندر سنگھ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جب علاقے کی پولیس منتری جی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو تو ایسے صورتحال میں جگیندر سنگھ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے اس لئے ان کا کہنا ہے کہ اس ماملے کی چانچ سی بی آئی سے کروائی جانی چاہیے تاکہ جگیندر سنگھ کے گنہکاروں کو ان کے کیے کی سزا مل سکے فیلحال پولیس نے رامورتی سنگھ ورمہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے لیکن ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ چل رہی ہے اور پانچ آروپی پولیس والوں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے پچھلے کئی مہینوں سے منتری کے خلاف کھولیام لکھتے آ رہے جگند سنگھ پر کئی فرضی مقدمیں لادیے گئے اسی کے بعد ہوئی پولیس کی دوش میں انہیں پیٹرول ڈال کر زندہ جلانے کا الزام ہے ظاہر سی بات ہے پریوار کو پولیس سے ایک ساف ستری جانچ کی بلکل بھی موید نہیں ہے اور اسی لیے جگند سنگھ کے پریوار نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے کینورپرسن سلیم کے ساتھ آمیر حق شاہ جہاپور آج تک منتری رام مورتی ورمہ پر جگند سنگھ کی ہتیا اور ہتیا کی سازش رچنے کا کیس درج ہو چکا ہے لیکن منتری جی کا کہیں کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے وہ ہے کہاں کسی کو نہیں معلوم اور یہی وہ سوال ہیں جو جگند سنگھ کے بیٹے نے سماجوادی پارٹی کے نیتا اور علاقے کے پور ویدھائک سے پوچھے ہیں آخر کیا ہے جگند سنگھ کی موت کا سچ آخر کب ملے گا جگند سنگھ کو انسان آخر پولیس کیوں نہیں کر رہی آروپی منتری کے خلاف کوئی کاربائی آخر کیوں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی سامنے نہیں آرہے رام مورتی سنگھ ورمہ یہ وہ سوال ہیں جو سب کے ذہن میں گھوم رہے ہیں اور یہ وہ سوال ہیں جو جگندر سنگھ کے چھوٹے بیٹے راہل سنگھ نے شاہ جہاں پور کے پور ویدھائک اور ایم پی مطلیش کمار سے اس وقت پوچھ لیے جب وہ جگندر سنگھ کے پریوار سے ملنے ان کے گھر آئے یہ جگندر سنگھ کے بیٹے ہیں اور ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ ایک فرضی مقدمہ ان کے پتا کے اوپر درج کرائے گیا اور اس معاملے میں جو کہ اپرہن کا معاملہ تھا لوٹ کا معاملہ تھا اس معاملے میں ان کے اوپر پولیس نے دبشتے دی تو جب مرڈر کا معاملہ قتل کا معاملہ درج ہوا ہے منتری کے خلاف تو وہ کیوں نہیں قانون کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں منتری جی کل آپ لوگوں سامنے پریش کریں گے ابھی وہ لخنو سے آ رہے ہیں اگر وہ گلت نہیں ہے تو ابھی تک سامنے کیوں نہیں ہے میڈیا سے مخاطب کیوں نہیں ہوئے آخر کہاں ہے منتری رامورتی سنگھ ورما آخر کیوں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اگر وہ شاہ جاہمبور میں نہیں ہیں تو پھر وہ ہیں کہاں لخنو میں بھی ہمارے سمباداتا نے ان کے سرکاری آواز پر جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن رامورتی ورما وہاں بھی نہیں ملے ہم موجود ہیں لخنو میں OCR بیلڈنگ سرکاری آواز ہے اور اس مکان میں 102 نمبر کا فلیٹ جو ہے منتری رامورتی ورما کو ایلوٹیڈ ہے ان کے کیاٹیکر یہاں پر موجود ہیں جو اس مکان میں بھی ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں کیا نا میں سنیل سنیل یہ بتائیے کہ رامورتی ورما جی جو منتری ہے جن کو پریار اروپ ہے پدرگار کی حتی ہے وہ اس وقت کہاں ہیں وہ چھیتر میں نکل گئے سانجاپور نکل گئے کل شام میں لیکن کل سانجاپور میں چچا یہ تھی کہ وہ لخنو میں ہیں تو کل شام میں نکلے ہیں تو کب تک آئیں گے آنے کی ہمیں وہ جانکاری نہیں ہے نہ ہمیں جانے کی پتا ہوتی ہے نہ ہی آنے کی پتا ہوتی ہے اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر جگیندر سنگھ کو انصاف کب ملے گا اور آخر کب تک جگیندر سنگھ کے پریبار کو انصاف کا انتظار کرنا پڑے گا لخنو سے انوب شریواستہ کے ساتھ آمیر حق شاہ جانپور آج تک جگیندر سنگھ ایک لمبے وقت سے پترکاریتہ کر رہے تھے اپنے پترکاریتہ کے کریئر میں انہوں نے کئی بڑے ہندی اخباروں کے لیے کام بھی کیا لیکن پچھلے ایک سال سے انہوں نے فیس بک پر شاہ جانپور سمچار کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس پیچ پر وہ خبریں لکھا کرتے تھے دراصل علاقے میں ان کی چھوی ایک نربیق اور ایک نڈر پترکار کی تھی اتر پردیش کے شاہ جانپور میں رہنے والے جگیندر سنگھ پچھلے پندرہ سالوں سے پترکاریتہ کر رہے تھے وہ امر اجالہ سوطنتر بھارت ہندوستان آج کینویز ٹائمز میں کام کر چکے تھے لیکن پچھلے ایک سال سے انہوں نے فیس بک پر شاہ جانپور سمچار کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا اور وہ اس پر خبریں لکھا کرتے تھے جگیندر کے پریبار کی مطابق اسی دوران جگیندر سنگھ نے سماجبادی پارٹی سرکار کے پچھڑا ور کلیان منتری رام مورتی سنگھ ورما کے خلاف کئی خبریں لکھی اس میں انہوں نے رام مورتی سنگھ ورما پر عوید خانانی عوید کولنیوں اور رنگداری وصولے جیسے کئی کم بھیر آروپ لگائے اسی سے ناراض ہو کر منتری رام مورتی ورما نے پہلے ان کو دھم کی آن دلوائی لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے شاہ جانپور تھانے کے ایسے چھو کے ساتھ مل کر ان کی ہتیا کی سازے شرچ ڈالی شاہ جانپور کے چھوٹے سے خضبے خوٹار سے نکلے جگیندر سنگھ اپنی دھن کے پکے تھے ان کے پریوار کا کہنا ہے کہ پترکارتہ کے اپنے لمبے کریئر میں وہ کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں شاید یہی وجہ تھی کہ علاقے کے باہو بلی منتری رام مورتی ورما کے سامنے بھی انہوں نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا لیکن جگیندر سنگھ کی یہی دلیری آخرکار ان کی جان کی دشمن بن گئی گجیندر کے پریوار نے اس پوری گھٹنہ کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی ہے اس معاملے کو لے کر لخناؤ ہائی کوٹ میں ایک جنہت یاچکہ بھی دائر کی گئی ہے جس پر پندرہ جون دو ہزار پندرہ کو سنوائی ہونی ہے لخناؤ سے انوک شریفاستو کے ساتھ آمیر حق شاہ جہاں پور آج تک تو بارداد میں فیلال اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک